السلام علیکم میرا نام عابد بیلی ہے اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک سٹوڑی پڑھی فراغ سینٹرم کے نام سے ایک ایکسپریمنٹ بسیکلی کیا گیا تھا وہ ایکسپریمنٹ کچھ یوں تھا کہ ایک مہنڈک کو برطن میں پانی ڈال کے مہنڈک کو برطن میں ڈال دیا گیا اور چولے کو آگ لگا دی برطن میں رکھا ہوا پانی ہلکا ہلکا گرم ہونے لگا مہنڈک تھا اس میں اور اللہ تعالیٰ نے مہنڈک کو ایک خاصیت دیئے کہ وہ اپنے آپ کو معحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لکھا تو جب پانی گرم ہونا شروع ہوا مہنڈک نے اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا آنچ تھوڑی سی اور تیز کی گئی مہنڈک نے اپنے آپ کو اس آنچ کے مطابق گرم ہوئے پانی میں بھی ایڈجسٹ کر لیا آگ مزید تیز کی گئی اب مینڈک کو مزا بھی آ رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو مزید ایجسمنٹ بھی کر لی اس کی جب آنچ بہت تیز کر دی گئی پانی بہت گرم ہونا شروع ہو گیا تو پھر مینڈک نے کوشش کی کودنے کی برطن سے باہر لیکن اب وقت گزر چکا تھا اسے اس وقت کودنا چاہیے تھا جب پہلی دفعہ آنچ تیز کی گئی تھی لیکن اس وقت اس نے اپنے آپ کو ایجسٹ کیا اور ایجسٹ کرتے کرتے اس حالت پہ آ گیا کہ اس میں وہ طاقت ہی نہ رہی کہ وہ برطن سے باہر کود سکتا تو کچھ ایسے ہی حالات اس وقت ہمارے ملکل لوگوں کے ہیں ہم ایجسٹ کرتے جا رہے ہیں ہم آلٹرنیٹ راستے گھونتے جا رہے ہیں پیٹرول پہلی دفعہ جب لوڈ شیڈنگ کی گئی پاکستان میں تو ہم نے جنریٹر لے لیا پیٹرول مہنگا ہوا ہم نے جنریٹر گیس پہ کر دیا گیس مہنگی ہوئی ہم نے سولر لگانے شروع کر دیا یو پی ایس لگانے شروع کر دیا اب پیٹرول بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ہر معاملے میں ہم نے آلٹرنیٹس جھنڈے ہم ایجسٹ کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہم اپنے آپ کو ایجسٹ کر رہے ہیں تو وہ مینڈک تھا نا وہ مر گیا آخری میں جب آنچ بہت تیز ہوئی پانی بہت گرم ہوا تو مینڈک مر گیا اس بردہ میں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایجسٹ کر رہا تھا وہ پہلے کود جاتا تو وہ شاید بچ جاتا تو اس وقت اس قوم کا بھی یہی مسئلہ ہے اور وہ جو تھا نا فروکس انڈرم میں کہ مینڈک کو مزہ آنے لگا تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے جب اوگرہ جو ہے وہ ایک سمری بھیجتا ہے پانچ روپے بڑھانے کی نہیں جی پانچ روپے نہیں بڑھائیں گے قوم کے ظلم ہو جائے گا دو روپے بڑھا دو یا کبھی کبھار کسی چیز کے اوپر بارہ روپے بڑھا دیئے جاتے ہیں بیس روپے بڑھا دیئے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے پانچ روپے دس روپے کم کر دیئے جاتے ہیں کیونکہ بڑھانے دس روپے ہی ہوتے ہیں یا پانچ روپے بڑھانے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑھاتے بڑھاتے اور ہمارے ایجسمنٹ کرتے کرتے بہت بڑے حالات ہو چکے اب ایجسمنٹ کرنے کا وقت نہیں رہا لیکن اگر ابھی بھی ایجسمنٹ کرتے رہے تو پھر آگے ذمہ داری جو ہم ڈال دیتے ہیں نا اللہ کے اوپر کہ اللہ سے دعا کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے تو اب ایجسمنٹ کرنا بند کریں آلٹرنیٹس دوننا بند کریں اور آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ آواز آپ کی دبا دی جائے آپ کو ختم کر دیا جائے بہت شکریہ